بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیت نیوز اگر آپ کوئیت کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتے ہیں حبروں کی جانب خوصیوں کے حملوں پر کوئیت اور بہرین کی مضمت خوصیوں کے حملوں سے مملکن ہی نہیں بلکہ پورے ہتے کا امن متاثر ہو رہا ہے بہرین اور کوئیت کی جانب سے سعودی عرب کے شہر اباہا کے انٹرنیشنل ہائی اڈے اور خمس مسشید کو برود برادر درون سے نشانہ بنانے کی کوشش پر خوصیوں کی مضمت کی ہے سعودی خبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق بہرینی دفاتر ہارجہ کی جانب سے اباہا انٹرنیشنل ائرپورٹ اور خمس مشید کی سول تنصیبات اور شہریوں کو خدف بنانے کی کوشش پر خوصیوں کی سخت الفاظ میں مضمت کی بہرین مزارت حاجرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ خوصیوں کا یہ اقدام بین القوام انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے بہرینی دفاتر ہارجہ نے خوصیوں کے درون کو خدف تک پہنچانے سے قبل ہی تباہ کیے جانے پر سعودی فضائی دفاعی نظام کی تعریف کی اور مملکت کے ساتھ بھرپور یک چہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنے سرخدوں اور اپنی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی و تحفظ کے لیے جو اقتماد کرے گا بہرین اس کے ساتھ ہوگا دوسری جانب قویت کی دفاتر ہارجہ کی جارم جانب سے جاری بیان میں توجہ دلائی گی ہے کہ خوصیوں کی جانب سے سعودی عرب کی سول تنصیبات اور شہریوں کو ڈرمنز اور بیلاسٹک مزائلوں سے خدب بناتے رہنے کی مسلسل کوششیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ قیام امن میں دلچسپی نہیں رکھتے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران نواز خوصیوں کا یہ اکناہ بین ادر قوام انسانی قانون کی کھلی خلاوردی ہے خوصیوں کے حملوں سے مملکت نہیں بلکہ پورے حتے کامن و استقام مستاثر ہو رہا ہے عالمی مرادری کو چاہیے کہ وہ خوصیوں کے استخصاب اور حتے کے امن و استقام کو لاحق حطرات سے رکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدمات کرے کوئیت نے بھی مملکت کو حوصیوں کے حلاف کسی بھی کروائی کہ مسلسل سلسلے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا اور برپور یقجیتی کا اظہار کیا ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں سعودی کوئیتی اور امریکی بڑی افاج کی مشترکہ مچکوں کا پہلا مرخلا مکمل سعودی عرب کی بڑی افاج وار کو کوئیت کے الڈیرہ کمپلیکس میں مشترکہ مشکیں جاری رکھی سرکار خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کوئیت کے لاوہ امریکہ کی سپارٹن فورس بھی مشکوں میں شریک ہے کمانڈر کرنر نیف الاتیبی نے کہا ہے کہ مشکوں کا پہلا مرخلا احتتام پذیر ہو گیا ہے جس میں سعودی عرب کے لاوہ کوئیت اور امریکہ کی بڑی افاج شریک ہوئی اتدائی اہداف پورے کر لیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مشکوں کا مقصد دوست اور برادر ممالک کے ساتھ مشترکہ دفاعی تعاون اسکری تعلقات کا فروغ تجربات کا تبادلہ کرنا ہے کرنر نیف الاتیبی نے بتایا کہ مشکوں سے اسکری دفاعی تعاون کے رشتے بضبوط ہوں گے اور شریک ممالک افاج کے مشترکہ مفادات حاصل ہوں گے انہوں نے بتایا کہ مشکوں کے دوران مشترکہ بڑی اپریشن کے دوران پیش آنے والے ہنگامی حالات سے تیزی سے نمٹنے افاج کی قیادت و کنٹرول نیز منصوبہ بندی کی مشکیں کی گئی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے کوئیت نیوز اور مجھے دیجئے اجازت اللہ